موسیقی اسلام علیکم امی ٹی وی کے ساتھ میں ہو رمشا شیخ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر موسیقی پشابر میں سرحل چیمبر آف کومرس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسرد امر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کل کوئی معایدہ کرنے کیلئے میٹنگ نہیں ہوئی کل بنیادی نقاط پر ایک انتفاقے رائے ہوا اور پاکستانی معیشت کی کمزوریہ بتائی گئی آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤت نے کہا ہے کہ ہماری پولیسی بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی بلکل ٹھیک چل رہی ہے جبکہ روپے کی قدر میں کمی کا فائدہ آئندہ پانچ ماہ میں نظر آئے گا پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ دیم نے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان تیپ آئے گئے پروگرام پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ نے مہنگائی کا بوجھ اتارنے اور معاشی استحقام لانے کیلئے دوہزار پندرہ میں آئی ایم ایف پروگرام ختم کر دیا تھا پہلے وزیر آزم ہے جو کشکو لے کر خود آئی ایم ایف سے ملنے گئے ہیں ہائی کورٹ پنجاب اسیملی میں قائد حضب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی لندن قیام میں توسیع کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں چودہ دن کے قیام کی اجازت دے دی جسیس پروخت پان خان نے حمزہ شہباز کی لندن میں قیام سے متعلق دائر درخواست پر سمات کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا ہے کہ ساتھ حریری کو بتایا ہے کہ آپ نے پاکستان کا پہلا این آر او کیا لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ کوئی ڈھیل ملے گی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ساتھ حریری نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے پاکستان کے علاقائی اور خطے پر پورا منہ ہمسائیگی کے لیے ایک اور بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کریا ذرائق مطابق پاکستانی جیلوں میں بھارتی قیدیوں کو کونسلر رسائی دینے کا فیصلہ کیا گیا جس کے تحت بھارتی ہائی کمیشن کے حکام کو ایک سو دو بھارتی قیدیوں تک کونسلر رسائی کی اجازت دی گئی ہے کراچی شہر میں گیس کا بہران جاری ہے جس کے باعث نہ صرف گھریلو سارفین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے بھی مشکلات کا شکار ہیں شہر میں اور سیٹی ایریا سمیت کلیفٹن، ٹیفنس، گلچن اقبال، گلستان جوہر اور دیگر علاقوں میں گیس نہ ہونے کے برابر ہے سپریم کورٹ میں نیجی سکولوں کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماد کے دوران جسٹس گلزار نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ نیجی سکولوں کے انتظامیہ کی آنکھ میں شرم کا ایک کترہ بھی نہیں ہم سکولوں کو بند اور نیشنلائز بھی کر سکتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی ہی آئیے چلتے ہیں سبروں کی تفسیرات کی جانے وزیر خزانہ عصد عمر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنی پوزیشن بدلی ہے لہٰذا معاہدہ اچھا ہوگا اور اس کے قریب آ گئے ہیں پشاور میں سرحد چیمبر آف کومرس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ عصد عمر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کل کوئی معاہدہ کرنے کے لیے میٹنگ نہیں ہوئی کل بنیادی نقاط پر ایک اتفاق کے رائے ہوا اور پاکستانی معیشیت کی کمزوریہ بتائی گئی آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے اداد و شمار کے فرق میں کمی آئی ہے آئی ایم ایف نے اپنی پوزیشن بدلی ہے ان سے اچھا معاہدہ ہوگا اور لگتا ہے کہ معاہدے کے قریب آ گئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاہدے کو آخری بنائیں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف ہمدردی کی بنیاد پر اقدامات نہیں اٹھاتا آئی ایم ایف سے پاکستان کی معیشت کے لیے اقدامات پر اتفاقے رائے ہوا وزیراعظم نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں جب معاہدہ ہوگا عوام کو بتایا جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کسی نے باہر سے آ کر ٹھیک نہیں کرنا ہم ہی اسے ٹھیک کریں گے ہم بہتر فیصلہ کریں گے تو معیشت اٹھے گی اور یہ صرف سرمایہ کاری سے ہوگا عصد عمر کا کہنا تھا کہ باتیں بہت ہو گئی اب کام شروع کرنا ہے ٹیکس نیت کا دائرہ وسیع کرنا ضروری ہے اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھے گا ایف بی آر کے چھاپوں اور آڈٹ سے ٹیکس نہیں بڑھے گا کوشش ہے کہ چھوٹے تاجر کے لیے انتہائی آسان سسٹم لائن جو ایک صفحے کا ہو اور سال میں ایک مرتبہ ٹیکس جمع کرانا ہوگا وہ سسٹم اسلام آباد میں کامیاب ہوگا جس کے بعد ملک بھر میں نافذ کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ اگلے بجٹ میں خواہش ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ٹیکس فارم میں آسانی پیدا کی جائے اور جمع کرانے کی طریقہ کار میں بھی آسانی ہو ابھی اس کام کی ابتدا ہے آگے مزید چیزیں بہتر کریں گے جو آئندہ بجٹ میں ہوگا وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق دعوت نے کہا ہے کہ ہماری پولیسی ٹھیک ہے اور گاڑی بلکل ٹھیک چل رہی ہے جبکہ روپے کی قدر میں کمی کا فائدہ آئندہ پانچ ماہ میں نظر آئے گا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عبدالرزاق دعوت نے کہا کہ ملک میں درامداد کم ہو گئی ہیں اور سات ماہ میں دو ارب ڈالر کی بجٹ ہوئی ہے اس کا مطلب ہماری پولیسی ٹھیک ہے اور گاڑی بلکل ٹھیک چل رہی ہے درامداد سے مطالق آئندہ رہ جانے والے پانچ ماہ کے نتائج اور بہتر ہوں گے انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے پہلے سات ماہ میں چونتیس اشاریہ دو چھے ارب ڈالر کی درامداد ہوئی جبکہ روپے مالی سال کے پہلے سات ماہ کے دوران درامداد بتیس اشاریہ پانچ چار ارب ڈالر رہی گزشتہ مالی سال کے پہلے سات ماہ میں تجارتی خسارہ اکیس اشاریہ تین ارب ڈالر رہا روہ مالی سال کے پہلے سات ماہ میں تجارتی خسارہ انیس اشاریہ دو ارب ڈالر ہے گزشتہ سال کی نسبت برامدات میں دو اشاریہ چار چھ فیصد اضافہ ہوا اور روہ مالی سال برامدات سات ماہ میں تیرہ ارب ڈالر سے زائد رہی عبدالرزاق داؤد نے بتایا کہ برامدات میں صرف چار فیصد اضافہ ہوا ہے روپے کی قدر میں کمی کا فائدہ آئندہ پانچ ماہ میں نظر آئے گا مشیر تجارت نے مزید بتایا کہ ٹیکسٹائل کی برامدات میں اضافہ ہوگا گزشتہ سات ماہ میں فرنس آئل کی دارامت میں بھی کمی ہوئی ہے بجلی بنانے کے دوسرے طریقے اختیار کرنے پر کام کر رہے ہیں مشین وی اور کھانے پینے کی اشیا میں کمی آئی ہے فوڈ آئیٹنز اور ٹیکسٹائل برامدات میں اضافہ ہوا ملکی سطح پر سیمنٹ کی خپت میں کمی ہوئی ہے جبکہ مقامی سطح پر سیمنٹ کی مانگ میں نو فیصد کمی ہوئی سیمنٹ کی برامدات میں پچاس فیصد اضافہ ہوا سیمنٹ سری لنکا اور بنگلہ دیش برامد ہو رہا ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی اور گیس کی قیمت بڑھانے کی کوئی بات نہیں کی صرف یہ بات ہوئی کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے ہم کسی نئے آزادانہ تجارتی معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتے پاکستان مسلم لنک نون کی ترجمان مریم اور انگزیم نے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان تیہ پائے گئے پروگرام پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لنک نے مہنگائی کا بوجھ اتارنے اور معاشی استحقام لانے کے لیے دوہزار پندرہ میں آئی ایم ایف پروگرام ختم کر دیا تھا پہلے وزیراعظم ہے جو کشکو لے کر خود آئی ایم ایف سے ملنے گئے مریم اور انگزیم نے اپنے بیان میں وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب ہم نہیں چاہتے کہ آپ خودکشی کریں کیونکہ خودکشی حرام ہے مگر جھوٹ اور یوٹرن پر کم از کم معافی تو مانگیں یاد وہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے نون لیگ کے دور حکومت کے دوران جلسے سے خطاب میں کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف میں جانے کے بجائے خودکشی کو ترجیح دیں گے ترجمان نون لیگ نے سوال کیا کہ چوروں کی طرح آئی ایم ایف سے خفیہ شرائط ایک انڈے کے بجائے پارلیمان کو آگاہ کیوں نہیں کیا جا رہا مریم اور انگزیم نے کہا کہ نا اہل حکومت نے اپنی نا اہلی کا سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے جس ٹیم پر وزیراعظم کو خود اعتماد نہیں اس پر عوام کیسے اعتماد کرے مریم اور انگزیم نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹور بند اور حد سبسیڈیز ختم کر دی گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ جھوٹی اور نالائک حکومت قوم کو دھوکہ دے رہی ہے ترجمان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پیکج سے عوام کے لیے مہنگائی کا نیا سنامی آنے والا ہے قوم کو بتائیں کہ نئے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج میں گیس بجلی اور اشائے ضروریہ کی قیمتوں میں مزید کتنا اضافہ ہوگا مریم اور انگزیم نے سوال کیا کہ عمران صاحب بتائیں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے میں ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر پر کیا تیہ ہوا روپے کی قدر میں مزید کمی ڈالر کی قیمت میں اضافے اور رشیہ کی قیمتیں بڑھنے سے معاشی قیامت کا منظر پیدا ہو جائے گا مزید کتنے فیصد اضافہ ہوگا اور جی ڈی پی گروت فیٹ کتنے فیصد بڑھے گا ہائی کورٹ نے پنجاب اسیملی میں قائد حضب اختلاف اور مسلم لینگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی لندن قیام میں توسیع کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں چودہ دن کے قیام کی اجازت دے دی جسٹیس فرو خرفان خان نے حمزہ شہباز کی لندن میں قیام سے متعلق دائر درخواست پر سمات کی حمزہ شہباز کے وکیل کی جانت سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ حمزہ شہباز کی نو مولود بیٹی کی طبیعت خراب ہے جس کے علاج کے لیے انہیں بیرون ملک قیام کرنا ہے درخواست میں کہا گیا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی حمزہ شہباز واپس آ جائیں گے عدالت مزید پندرہ روز بیرون ملک قیام کی اجازت دے عدالت نے درخواست پر وکیل کا موقف سننے کے بعد اسے منظور کرتے ہوئے حمزہ شہباز کو مزید چودہ روز تک لندن میں قیام کی اجازت دے دی اسے قبل لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کا نام ای سی ال سے نکال لیں اور دس روز تک انہیں بیرون ملک قیام کی اجازت دی تھی یار رہے کہ نیب حمزہ شہباز کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کے کیس کی تحقیقات کر رہا ہے جس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے حفاظتی زمانت حاصل کر رکھی ہے موسیقی